مگل کال میں تلواریں یودھاؤں کا شنگار ہوا کرتی تھی راجہ سے لے کر ایک سپاہی تک اسے ایک تلوار کے بینہ ادھولے تھے حالانکہ لڑائی میں تلواروں کا پرچلن مگل کال سے بھی پرانا ہے لیکن اس کال میں ان کے سوروپ میں زبردست بدلا ہوئے گجرات کے بڑودرہ میں اس تھیت ایک سو پچیس سال پرانا میوزیم ہتھیاروں کے اسی بدلتے سوروپ کی کہانی کو خود میں سمیٹے ہوئے ہیں بڑودرہ کے تدکالین مہاراجہ سیاجی راو گائکوار نے ان ہتھیاروں کو اکٹھا کیا تھا انہی ہتھیاروں کو پردرشنی کے ذریعے یوہ پیڑھی سے روبرو کرائی جا رہا ہے مگل کال میں الگ الگ طرح کے چاکووں کا بھی کافی استعمال ہوتا تھا اس دور میں ایک وشیز پرکار کے چاکو کو کھنجر کے نام سے جانا جاتا تھا یہ چاکو دکھنے میں جتنے سندر ہوتے تھے ان کی دھار بھی اتنی ہی تیز ہوتی تھی اس دور میں راجہ مہاراجہ تحفے کے روپ میں ایک دوسرے کو ایسے چاکو بھینٹ کیا کرتے تھے بڑودرہ کے اس میوجیم میں سولہمی سے اٹھارہمی ستابدی کی تلواروں اور چاکووں کا بھوی اور آلی شان سنگرہ نظر آتا ہے سمیں بدلہ اور یدھ میں توپوں کا استعمال شروع ہوا پندرہ سو چھبیس عزوی میں پہلی بار بھارت میں مغل شاشک بابر کی اور سے ابراہیم لودی کے خلاف لڑائی میں توپ کا استعمال کیا گیا جبکہ پندرہ سو اٹھائیس عزوی میں بابر کی اور سے استعمال توپ نے خندبہ کے یدھ میں رانہ سانگا کے خلاف مغل سلطنت کی نیو رکھنے میں اہم بھومی کا عدا کی پتھر پھر لکڑی اور اس کے بعد دھاتووں کے ہتھیاروں کا اتحاس بہت پرانا ہے ان کے بعد کارتوس اور بارود کے ساتھ تمنچوں کے استعمال کا دور شروع ہو گیا منگولوں نے سن 1221 میں بھارت پر آکرمن کیا کہا جاتا ہے کہ اس سمیں تک ان لوگوں نے بارود اور تمنچوں کا استعمال شروع کر دیا تھا یہاں تلوار تلوار سے لے کر گولہ بارود کے جو بندوق ہیں وہ آپ دیکھ سکے گئے یہاں پر تو سٹارٹنگ تلوار کیسے 15 سنچوری سے تلوار سے لیے اس کا ہسٹری تھی تو وہاں سے پرسٹ 15 سنچوری سے لے کر اٹھارمی صدی تک جو گولہ بارود بندوق آئی اس کا ایوالیشن مطلب اس کا ہسٹری کا ایک پردرشن ہم نے کیا ہے سمیں گزرنے کے ساتھ ہی تمنچے پسٹول میں بدل گئے اور لوگ اب اسے پشٹل کے نام سے جاننے لگے ہیں پرانے تمنچے آکار میں کافی لمبے ہوتے تھے انہیں تامبہ دھاتو سے بنایا جاتا تھا پرانے سمیں میں تمنچوں میں ایسے ہی کھلا بارود بھرا جاتا تھا لیکن بعد میں گولیوں کا عوشکار ہو گیا بڑودرا کے اس میوزیم میں ان تمنچوں اور پسٹولوں کا عدبھت سنگرہ دیکھنے کو ملتا ہے بڑودرا میوزیم کے ایک سو پچیس سال پورے ہونے پر ہتھیاروں کی یہ خاص پردرشنی لگائی گئی ہے سولہمی اور اٹھارہمی صدی کے ان ہتھیاروں کو ایک چھت کے نیچے پردرشت کر نئی پیڑھی کو جو جانکاری مہیا کرائی گئی اس سے یہاں آنے والے لوگ بہت پرباوت نظر آ رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا